امریکی سیاست میں مسلمان ایک قدم اور آگے ریپبلکن کے جانب سے امریکی صدر کے سیاسی مشیر ساجت آرڈ کی قیادت میں مسلم وائسز فور ٹرامپ مہم کا آغاز کر دیا گیا ساجت آرڈ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا امریکی انتخابات کی کیمپین کا حصہ بننا بہت بڑی بات ہے اسے مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کی آواز امریکی ایوان تک پہنچ پائے گئے کل امریکن سیاست میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف امریکن مسلمانوں کے لیے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ کل ایڈ ڈانلڈ ٹرامپ 2020 کمپین نے کل مسلم آف امریکہ کے گروپ کو جس کا نام انہوں نے دیا مسلم وائسز اس کو ریکنگائز کیا اس کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جگہ دی اور نہ صرف یہ بلکہ کل ایک پریس ریلیز کے ذریعے پریس کو بھی بتایا گیا کہ مسلمان مسلم وائسز اور مسلم آف امریکہ جو کہ میرا گروپ ہے وہ اب کمپین کا بات ذابطہ طور پر حصہ ہے میں اس پہ تمام مسلمان تمام پاکستانیوں کو بالخصوص اپنی ٹیم کو جو یہاں امریکہ میں میری ٹیم ہے میں اس کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے کل ہی آر این سی رپبلکن پائیٹی اور کمپین نے بتایا صرف اس کو دوری کنوینشن کے ٹائم پر آر این سی کے کنوینشن کے ٹائم پر نا صرف رکنائز کیا جائے گا بلکہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا اور میری کوششیں پوری دنیا کے مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے لیے ان کو رکنائز کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں امریکن سیاست میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان اب کمپین کا حصہ ہے ہم ٹیبل پر موجود ہیں ہماری مسلم وائسز ہیں ہم اپنے اپنے ایشوز اور اپنی ریپرزینٹیشن کر سکتے ہیں